کیا کرکٹ میں ایک بول پر دو وکٹس لی جا سکتی ہیں اور کیا چھکا مرے بغیر ایک بول پر چھے یا اس سے بھی زیادہ رنگ سکور کیے جا سکتے ہیں ان دونوں سوالوں کا جواب ہے جی ہاں ایسا پوسیبل ہے لیکن اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو پاؤس کریں اور خود سے سوچیں کہ آپ کے معنی میں کون سا طریقات ہے جیسے یہ پوسیبل ہے یہ دونوں سوال آپ اپنے کسی بھی فرینڈ سے پوچھ کر اسے تھوڑا الجھا سکتے ہیں یا پھر اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کو ان کا جواب ضرور انا چاہیے اب ہم ویڈیو میں آگے بڑھتی ہیں ان دونوں سوالوں کی جواب کے لیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک بول پر دو وکٹس کیسے لی جا سکتی ہیں تو اس کے لیے ہم اس ویڈیو میں تین کنڈیشنز پر بات کریں گے جس سے ایسا پوسیبل ہو سکتا ہے اور ان کنڈیشنز سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کے ایک رول پر جس کے بارے آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ اگر ایک بیٹس میں نو بول پر سٹمپ بولڈ یا پھر کیچ آؤٹ ہوتا ہے تو نو بول کی وجہ سے وہ آؤٹ ڈیکلیئر نہیں کیا جاتا لیکن اگر نو بول پر رن آؤٹ ہو جائے تو اسے آؤٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو ایک بول پر دو وکٹس کی پہلے کنڈیشن کو دیکھا جائے تو وہ کچھ یوں بنے گی کہ اگر ایک بیٹس میں نو بول پر رن آؤٹ ہوتا ہے تو وہ بول تو دوبارہ ڈیلیور کی جائے گی ایز آ فری ہٹ لیکن اس طرح ایک وکٹ گر جائے گی اب اس فری ہٹ پر اگر نیا بیٹس میں بھی رن آؤٹ ہو جائے تو اس طرح ہماری پہلے کنڈیشن پوری ہوتی ہے ایک بول پر دو وکٹس کی اور اس طرح اگر دیکھا جائے تو پوری ٹیم بھی ایک بول پر آؤٹ ہو سکتی ہے ایک بول پر دو وکٹس کی اگر دوسری کنڈیشن کی بات کی جائے تو وہ کچھ اس طرح سے پوسیبل ہے کہ ایک بیٹس میں وائٹ بول پر سٹمٹ یا پھر رن آؤٹ ہو جائے جس سے وہ بول دوبارہ ڈیلیور کی جائے گی لیکن بیٹس میں آؤٹ ہو جائے گا اور نیا بیٹس میں اس دوبارہ کی گئی بول پر کسی بھی طرح سے آؤٹ ہو جائے تو یہ کنڈیشن بھی پوری ہو جائے گی اور اس طرح ہر وائٹ بول پر اگر نیا بیٹس میں آؤٹ ہوتا جائے تو اس طرح سے بھی پوری ٹیم ایک بول پر بھی آؤٹ ہو سکتی ہے اب جو آخری کنڈیشن ہے ایک بول پر دو وکٹس کی تو وہ کنڈیشن تھوڑی سی کرکٹ کے رول سے ریلیٹڈ ہے اس میں ہوگا یوں کہ اگر ایک بیٹس میں کسی بھی طرح سے آؤٹ ہوتا ہے تو اگر نیا بیٹس میں تین منٹس کے اندر اندر پچ پر آ کر کھیلنے کے لیے ریڈی نہ ہوا تو اسے ٹائم ڈاوٹ ڈگلیئر کیا جائے گا اور اس رول کے مطابق بھی ایک بول پر آر ٹیم بھی آؤٹ ہو سکتی ہے اگر ابھی تک آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح چھکا مارے بغیر ایک بول پر چھے یا اس سے بھی زیادہ رنز کوئی کیے جا سکتے ہیں اس کے لیے پہلی کنڈیشن تو بہت ہی سمپل ہے کہ اگر ایک بولر لگتار پانچ وائڈ یا نو بول کرتا رہے اور آخری بول لیگل ڈیلیور کر دے تو اس طرح چھکا مارے بغیر چھے یا اس سے بھی زیادہ رنز ایک بول پر ہو سکتے ہیں اس کی دوسری کنڈیشن کی بات کی جائے تو اگر بیٹسمن ایک بول پر دو رنز بھاگ کر لے اور فیلڈنگ ٹیم ان رنز لینے کے دوران بول کو بانڈری کی طرف اوور تھرو کر دے تو اس طرح ایک بول پر چھکا مارے بغیر چھے رنز کی کنڈیشن پوری ہوتی ہے تیسری کنڈیشن کی بات کی جائے تو اگر بیٹسمن ایک نو بول پر چوکا مارتا ہے اور اس نو بول کی وجہ سے ہونے والی فری ہٹ پر ایک رن بھاگ کر لیتا ہے تو یہ کنڈیشن بھی پوری ہوتی ہے چھکا مارے بغیر ایک بول پر چھے رنز سکور کرنے گی فورس کنڈیشن میں کرکٹ کا ایک رول اپلائی ہوتا ہے جس سے ایک بول پر چھکا مارے بغیر چھے رنز سکور کرنا پاسیبل ہو سکتا ہے جس کے مطابق اگر ایک بیٹسمن سنگل لینے کے لیے بول کو پیچھے کی سائٹ پر شورٹ لگاتا ہے اور بول گراؤن میں پڑے وکٹ کیپر کی ہیلمٹ سے ٹکرا جاتی ہے تو آئی سی سی کے رولز کے مطابق پیٹنگ ٹیم کو پانچ رنز ریوارڈ کیے جائیں گے اس طرح کنڈیشن میں ایک بول پر چھکا مارے بغیر چھے یا اس سے بھی زیادہ رنز بنانا پاسیبل ہے اور اگر آپ کرکٹ ہسٹری میں ہونے والے ایک فنی اور انٹرسٹنگ میچ کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں اور کرکٹ سے جوڑی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پی کرکٹ کو سبسکرائب کریں